یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سمجھ رہے آپ سمجھئے تو وہ اس میں نہیں اور ایسی کوئی ریوائیب صحیح 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 اگر انہیں کہی تو ان کی مسٹیک اور چوک تھی کسی نے ایک سوال کیا کوئی شخص اگر پہلے فہش فلمیں دیکھا ہو اور اس کے طریقے اب یعنی حدیث جاننے کے بعد کرتا ہو تو کیا یہ جائز ہے اچھا سوال ہے کسی نے کسی نے ایسی کوئی غلط کام کر لیا زندگی میں ایسی پکچر دیکھ لیا ایسا کام کیا اب وہ کام وہ عمل وہ اپنے بیوی کی ساتھ اب حلال طریقے سے کر رہا ہے تو کیا یہ درست ہوں گا تو دیکھیں سب سے پہلے چیز کافروں کے اتبا میں کوئی کام کرنا شریعتا جائز نہیں ہوں گا مشرقین کے اتبا میں جیسا کہ وہ مشرق فلان کرتا ہے جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں ٹکھنے سے اونچا پہننا اور آدھی مچھی تک ہاف شن جو ہوتا ہے جو پندلی جسو کہتے ہیں جو اس کی مچھلی ہوتی ہے پیچھے ہاف شن جسو کہتے ہیں جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے گھٹنے اور ٹکھنے کی بیچ میں وہاں تک کپڑے کو پہننا ایزار کو اونچا کرنا یہ سنت ہے ٹکھنے سے اونچا منیمم اور اوپر 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 آدھی مچھلی تک میکسیمم اسے اوپر نہیں آتا کہ گھٹنا نہیں دکھا سکتا ہے اوپر نہیں تو وہ آپ سنت ہے تو کوئی اگر یہ عمل اس لیے کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا تو یہ تو بلکل بائیس حجر و ثواب لیکن کوئی اس لیے کرے کہ مائیکل بابا بھی کرتے اور رسول اللہ بھی کرتے تھے کیوں تو پہلی بار یہ ثری فورت کا فیشن مائیکل جیکسن لے کر آیا تھا اس کے ڈانس کے اندر ثری فورت ہیتا تھا کالی پینٹیں اکس کر پہنتا تھا اور نیچے وائٹ اونچا پہنتا تھا اچھا خاصا ٹکنی سے اونچا ثری فورت اور وہ بہت مشہور ہوا پھر فیشن دنیا بھر میں چلتا آج وہ ثری فورت بولتا ہے افسوس یہ ثری فورت مرد پہنت سکتے تو وہ چھوڑ کے عورتیں پہنتی ہے وہ مائیکل سے ٹرانسفر ہو کے عورتوں میں چلا گیا حالانکہ وہ مرد تھا بہر یال ثری فورت جو بولتے ہیں وہ جائز ہے مرد کے لئے لیکن اس لئے پہنتا ہے رسول کی اتباہ پہلے نہیں پہلے مائیکل بابا کی اتباہ اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ تو عجر نہیں ملیں گا عمل درست ہے عجر سے خالی عمل چونکہ اتباہ رسول کے نہیں کام چونکہ حرام نہیں ہے نا کام جائز کر رہا ہے کہ اونچا پہن رہا ہے لیکن نیت یہ ہے تو اس کا عجر تو نہیں ملیں گا اس کو اس لئے کہ اس نے وہ کیا اس کا کام یہ ہے کہ اپنی نیت کو فوراں تبدیل کریں اور کہہ اللہ یہ کیا ہی ہے ایسے مائیکل اور ہزار لوگ آئیں گے دنیا کے اندر اے اللہ میں تے رسول کی اتباہ میں کرتا ہوں اس کے بعد سے پھر اس کا عمل درست تو نیت کو بس چینج کر لیں نیت کو صدار لیں تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو اب پتا چلے کہ یہ تمام چیزیں جو شریعت نے بھی حلال خرار دی ہے بیٹھ کر لیٹھ کر اٹھ کر اور مختلف چلے طریقے سے حلال جگہ کرنا صرف تو کیا میں اس چیز کو آزمہ ہوں اور اگر میں نے پہلے دیکھا ہوں تو بہرعال وہ اس نیت کو چھوڑ دے اللہ اسے توبہ کرے سچی اور اس کے بعد عمل کرے تو انشاءاللہ عزیز وہ گناہ میں شامل نہیں ہوں گا اور وہ کر سکتا ہے جی موسیقی موسیقی